ان کیا ہوتا ہے لیکن موضوع ہمارا بیدت ہے میں اس چیز زمن میں چل رہا ہوں اور اس کے بھی نقصانات بتاؤں گا کہ کون سی چیزیں نقصان کرتی ہے حالانکہ رسول اللہ کے زمانے میں عورتیں آتی تھی اس پر تفسیرہ ہم بعد میں کریں گے مگر ان کیا آتی ہے کہ شوق سے اپنی عورتوں کو بلائیں مگر اس پر جو کھٹیا یہ تفسیرے کرتے ہیں نا اور اہل سنت کو مو چڑھاتے ہیں تو پھر مجبورا ہوں کہ ہم کو ان کو اس طرح کے جواب دینے پڑتے ہیں ورنہ ہمیں کوئی گرد نہیں ہے آپ اپنے مسجد میں عورتوں کو بلاؤ گے ہجڑوں کو بلاؤ ہمیں کیا کرنا لیکن تم ہمیں چھیڑتے ہو اس لئے جواب دینا پڑتا ہے آئیے ایک ایسا چھیڑ رہا ہے دیکھو اور ابھی اس کو پکڑے درو ہوا نکل گئی تھی اس کی پٹھے گئے اب کہانے کے لئے میں بعد میں بتاؤں گا اس کو سن لے پہلے بہنوں انہی مولویوں کو دیوتا سمجھو ہائے ہائے جو بولتے نہیں ہیں تمہارے بارے میں تمہارے بارے عورت کا مسجد میں جانا منہ کیوں پھتنے کا زمانہ ہے اور یہ لپشٹک لگا لگا کے بابا کو دکھانے جائیں جائز ہے صاحب یہ جائز ہے بابا حاضر ہے دیکھتے بھی ہیں منہ بھی نہیں کرتے ہیں ہائے 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 ڈاکٹر کے ہاں عورت جائے تو جائز ہے جنگلوں میں بیہار اور بنگال میں آؤ جہاں کھیتوں میں لیڈینیں نہیں ہوتی ہیں وہاں عورتیں جنگلوں میں جاتی ہیں مولی صاحب جائز ہے ہاں پردے کے ساتھ جائز ہے ڈاکٹر کو دکھانے جا سکتی ہے ہاں جائز ہے اچھا نانی کے ہاں سے دعوت آئے تو بیوی جا سکتی ہے نہیں ہاں پردے کے ساتھ جا سکتی ہے پردے کے ساتھ کپڑا خرید سکتی ہے ہاں خرید سکتی ہے پردے کے ساتھ سارے کام جائز ہیں عورت مسجد میں پردے کے ساتھ نماز پڑھ سکتی نہیں نہیں فتنے کا زمانہ ہے بازار میں جہاں شیطان سب سے زیادہ ہے وہاں تو جا سکتی ہے پردے کے ساتھ لیکن مسجد جہاں آزان ہوتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے وہاں عورت نہیں جا سکتی ہے فتنے کا زمانہ سارا فتنہ بچاریوں مسجد ہی میں نظر آتا ہے ان کو اور کہیں نظر نہیں آتا بازاروں میں نظر نہیں آتا ہے اب سنیں سب سے پہلا جھوٹ اس کا یہ جھوٹ ہے آزم ہے مقضاب آزم ہے روح زمین کا کہتا ہے کہ مسجد میں جانے کی بات کرو تو کہتے ہیں فتنے کا زمانہ ہے لبشٹک لگا کر باباؤں کے مزار پر جانا جائے ہمارے کس مولانا نے کہا کہ قبروں پر لبشٹک لگا کر عورت کا جانا جائے کسی بھی آلی نہیں منع بلکہ آلہ حضرت نے تو کیا فرمایا پتا ہے ایک رسالہ لکھا پورا اس پہ جمال النور لینہی ان نسیہ زیارت القبور پوچھا گیا کہ قبروں پر عورتوں کا جانا کیسے ہے فرمایا عزیز یہ نہ پوچھ کے جانا کیسے ہے یہ پوچھ کتنا بڑا گناہ ہے عورت جب گھر سے نکلتی ہیں قبروں کی زیارت کے لیے شیعاتین اس کو گھیر لیتے ہیں صاحب مزار کے پاس جاتی ہے صاحب مزار لانتیں بھیجتا ہے گھر آتی ہے لانتوں کے ساتھ ہوتی ہے پورا رسالہ لکھ کر ثابت کیا کہ عورتوں کا مزارت اولیاء پر جانا جائے سی ہمارے علماء نے تو کہا نہیں بعض علماء اگر جواز کے قائل ہیں پردیو اگرہ کے ساتھ تو وہ بھی نہیں کہتے کہ لبشٹک لگا کے اور سجدھچ کر جائے یہ اس کا جھوٹ اور تعمت ہے اس کے حد کہتا ہے بابا دیکھ رہے ہیں حاضر ہیں منع نہیں کرتے اس کا جواب میں بعد میں دوں گا یعنی ہاں بزرگوں کا مزاق اڑا رہا ہے کہ بزرگوں کو اگر اختیار ہیں تو منع کیوں نہیں کرتے کہ بھئی اس طرح ماتا ہو پھر دلیل کیا دی یوپی اور بہار میں عورتیں جاتی ہیں قضاء حاجت کے لیے پاکانہ پیشاب کے لیے مولی صاحب کیوں جائز ہے جائز ہے یہ مجبوری ہے حالکہ شریعت اس سے بھی منع کرتی ہے عورتوں کو پردے کا ہر اعتبار سے لحاظ کرنا چاہیے اگر اس میں بے پردگی ہوتی ہے تو وہاں بھی ناجائز اور حرام کا حکم آئے گا اگر بے پردگی ہوتی ہے کوئی دیکھتا ہے اندیش ہے کوئی دیکھ لیے تو وہ بھی ناجائز ہوں گا حکم ہوں گا کہ اس کے لیے احتمام کیا جائے احتمام رکھا جائے مگر اگر وہ بلفر چاہتی بھی ہے تو یہ مجبوری ہے بازار جاتی ہے ایک ضروریات کے لیے مجبوری ہے مسجد میں آنا کونسی مجبوری ہے مجبوری نہیں ایک چیز اب اس پر ایک بڑیوی اس نے عجیب دلیل دی کہا کہ مسجد میں تو شیطان ازان کی آواز سے بھاگ جاتا ہے وہ مسجد کا نہیں ہے جناب وہ حدیث وہ عام حدیث ہے کہ جب ازان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور ازان کے بعد پھر دوبارہ آ جاتا ہے مسجد میں بھی آ جاتا ہے اور اگر نہ آتا تو اس حدیث کا کیا مطلب اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم صفے قائم کرو تو اپنے بازو آلے سے کاندے سے کاندہ ملا کے رکھو کہ شیطان تمہاری صفوں میں خلل واقع کرتا ہے وسوسے پیدا کرتا ہے تو مطلب شیطان مسجد میں بھی ہوتا ہے اب اس کے کہنے کے مطابق نہیں ازان ہوتی تو مسجد سے ہی بھاگ جاتا ہے چلو ٹھیک ہے شیطان تو بھاگ جاتا ہے لیکن تجھے سے ابلیس تو ہوتے ہیں وہاں ان سے تو ڈر ہے نا اس شیطان سے ڈر نہیں ہے جتنا تجھ سے ڈر اب آئیے بہرحال سب سے پہلے میں سنجدگی سے بات کروں اس پر اہل سنت کو لانتان کرنے کی بجائے انہیں چاہیے کہ صحابہ پر یہ سب فکریں کسے فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے شخص ہے جنہوں نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرمایا دور خلافت فاروق آزم میں عورتوں کے جو حالات تھے کچھ بد منافقین جو عورتوں کو گھورتے تھے بے پردگیوں کے اندیشے تھے فاروق آزم نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس دور میں عورتوں کے جو حالات ہیں اور جو معاملات ہیں اس سے ایک فتنے کا اندیشہ ہے لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ مسجد سے عورتوں کو روک دیا جائے تو صحابہ اکرام نے اس پہ اتفاق کیا کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا عورتوں پہ پابندی لگ گئی عثمان اگنی کے زمانے میں بھی عورتیں نہیں آتی تھی حضرت اعلی کے زمانے میں بھی پابندی رہی بات تک کہ پابندی رہی اب یہ اعلی حدیث اعلان کر رہے نہیں عورتوں کو ہم لائیں گے صحابہ کا اجمع ہو گئے آپ کہیں گے رسول اللہ کے زمانے میں آتی تھی پھر حضرت عمر کون ہوتے جیسے کہ یہ بھی کہتے ہیں تو اس کا جواب تو خود حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے سرکار فرماتے تم پر لازمیں میری سنت پر عمل کرو اور میرے بعد میرے خلفہ کی سنت پر عمل کرو تو حضرت عمر نے جو حکم لگائے یہ بھی ان کی سنت پر عمل تھا حالات کے حساب سے وہاں پر عورتوں کو روکنا ضروری تھا اب ہوا کیا ہوا یہ کہ جب حضرت عمر نے پابندی لگائی تو کچھ عورتیں حضرت عائشہ ام المومنین کے پاس گئے اور حضرت عائشہ ام المومنین سے کہتی ہے کہ اے ام المومنین اللہ کے نبی کے زمانے میں تو ہم مسجد میں آیا کرتی تھی عمر کون ہوتے ہیں جو ہم پر پابندی لگاتے ہیں عمر کون ہے جنہوں نے ہم پر پابندی آیت کی ہے عمل مومن حضرت عائشہ کیا فرماتی ہے یہ رسول اللہ کی زوجے ہیں سب سے چہیتی زوجے مجاز ہے رسول کو جتنا حضرت عائشہ سمجھ سکتی ہے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا فرماتی ہے جو تمہاری حالت ہے نا اللہ کے نبی ہوتے رو یقیناً تمہیں مسجد کی حاضی سے روک دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتیں روک دیتے ہیں حدیث کے ایک راویہ حضرت عمرہ ہے وہ کہتی ہے کہ کیا عورتیں حضرت عمرہ حضرت عمرہ کہتی ہے کہ کیا بنی اسرائیل کی عورتیں روک دی گئی تھی آپ نے فرمایا ہاں یعنی حضرت عائشہ بھی اس اجماع کی تائید کرتی ہے اور وہ مجاز رسول شناشہ جو ہے مجاز رسول کی شناشہ ہے وہ جانتی ہے کہ نبی کا مجاز کیا تھا اگر مسجد رسول اللہ تمہاری ان حالتوں کو دیکھتے تو وہ بھی یقیناً منع کر دیتے مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمرہ نے جو کیا وہ درست کیا اور اس کے بعد جو صحابہ نے اتفاق کیا وہ درست کیا اب تمہارے کہنے کے مطابق یہ سب غلط تھا حدیث کی مقالفت تھی تو ماذا اللہ تمہارے فتوئے کے مطابق تو سارے صحابہ پھر بیدتی ہو گئے ایک بھی پھر صحابہ جو ہے ماذا اللہ متقی پریزگار نہیں بچا سب بیدتی سب اسلام سے خارج نعوذ باللہ اور پھر یہ حدیث بخاری میں حضرت عائشہ ام المومن والی حدیث بھی قائم ہے بخاری اور مسلم میں آئیے بخاری جن نمبر ایک صحابہ نمبر اکسو بیس کتاب السلاح باب خروجن نسائی علی المسجد حدیث نمبر آٹھ سو ونسٹر اور امام مسلم نے بھی اس کو جن نمبر ایک حدیث نمبر نو سو دو پر امام ابودعود نے بھی لائے اس حدیث کو حدیث نمبر پانسو ونسٹر پر موتا امام مالک میں امام مالک نے لائے اس حدیث کو حدیث نمبر چار سو اڑسٹر پر مسند احمد میں امام احمد ابن حمل نے لکھا حدیث نمبر چوالیس ہزار چھ سو چھالیس پر امام ابن خزیمان اسحی میں حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو ٹھیننو پر اور امام ابو یالہ نے المسند میں حدیث نمبر چار ہزار چار سو ترنو پر امام بہکی نے شعب الیمان کے در حدیث نمبر پانچ ہزار اکسو پچپن پر یہ تمام لوگوں نے حدیث کو نقل کی حضرت عائشہ عمر و عمرین والی اور اس پر ایک زمانے تک علماء علیہ السنت کا اتفاق رہا کہ عورتوں کی مسجد میں آنا فتنے کا سبب ہے اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں دیکھیں بہت آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ یہ بتائیے جس زمانے میں حضرت عمر نے عورتوں کو روکا تھا اس زمانے میں عورت زیادہ نیک تھی کہ آج عورت زیادہ نیک ہیں بتائیے اس زمانے میں زیادہ تھی نا جب ان مقدس عورتوں کو روکا گیا فتنے کے اندیشے سے آج کی ان عورتوں کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے دنیاوی معاملات میں ایک بات الگ ہے کہ کوئی عورت جاتی ہے حالانکہ بلا وجہ عورت کا بازار جانا بھی منائے اس کو کوئی جائز نہیں بولتا لیکن یہاں بازار اگر کوئی جاتی ہے کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو سواب کی نیت سے نہیں جاتی عبادت سمجھ کے نہیں جاتی مگر مسجد جاتی ہے تو عبادت اور سواب سمجھ کے جاتی ہے اور اس میں فتنے کے اندیشے کتنے معلوم ہیں اب تھوڑی سی اینی کی مجاز کی بات کروں میں آپ کو سن لیں گے آپ لوگ چلیے برداشت کر لینا ناکور میں ایک علاقہ ہے احباب کالونی غیر مقلدین کا علاقہ وہاں انہوں نے نماز ترابی میں عورتوں کی حاضری کو شروع کیا نماز ترابی میں عورتیں جا رہی ہیں ہجوم کے ہجوم کے ہجوم کے دو فائدہ ایک تو آٹھ پڑھنے کو ملتی ہے دوسرا دیدار بھی ہوتا رہتا ہے آٹھی ہوتی ہے نا ان کی طرح بہرحال بھی ہمارے علماء نے منع کیا بہرحال جانا تو انہوں نے بند کیا لیکن اب انہوں نے کہنا شروع کیا صاحب عورتوں کا آناجائز ہے عورتوں کا آناجائز ہے رسول اللہ نے نہیں منع کیا رسول اللہ نے منع نہیں کیا اور حضرت عمر کون ہوتے جو منع کرے عمر کی حدیث نہیں مانیں گے حضرت عمر کا قول نہیں مانیں گے ان کا مل نہیں مانیں گے رسول کی حدیث ردوس کی میں نے کہا اللہ کی رحمت ہے حضرت عمر پر رسول اللہ کا ویسے بھی یہ حکم و فرضیت کے اعتبار سے نہیں تھا اسلام اس وقت قلیل تھا عورتیں آتی تھی رسول اللہ نے کوئی ترغیب نہیں دی لائی سرکار نے اس پر کوئی ثواب کی بشارتیں نہیں دی اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ عورت مسجد میں آئے تو بہت زیادہ نیکی آئے بلکہ اس کے برق عدب المفرد میں امام بخاری لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت فاطمہ کے بعد تشریف لائے اور اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا ہے بیٹی فاطمہ بتاؤ عورت کے حق میں سب سے بہتر کام کیا ہے کہتی بابا جان وہ نماز پڑھے تو اپنے گھر میں پڑھے کہا اور اس سے بہتر کیا ہے کہا اپنے گھر کے سب سے اندر والے کمرے میں پڑھے کہا اور اس سے بھی کوئی بہتر ہے کہا بابا جان اگر گھر میں تلگھر ہو بیسمنٹ ہو تو وہاں پڑھے نبی نے اپنی بیٹی کی پیشانی کو بوسا دیا اور اشارت فرمایا ہے فاطمہ تُو نے عورت کی فطرت کو پہچان دیا اب مجھے سب سے بھی تنا بتاؤ مسجد نبی میں عورتوں کو بلالی کا بڑا شوق ہے میں چیلنج کر رہا ہوں اگر اپنے باپ کی اولاد ہو تو مجھے بتاؤ رسول اللہ کی ازواج محترات مسجد نبی کے پاس حجرے تھے کے نہیں تھے ان کے فاطمہ خادر جنت کا حجرہ مسجد نبی کے پاس تھا تم حدیث سے ثابت کر دو کہ حضرت عائشہ ام المومنین حضرت فاطمہ وہ جماعت میں آتی تھی یا نہیں آتی تھی قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے نہیں آتی تھی ایک خواتی نے کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے ولی ذمہ داری سے بول رہا ہوں حضرت فاطمہ کبھی مسجد نبی میں نماز پڑھنے نہیں آئی اپنے گھر میں پڑھتی تھی حضرت عائشہ نہیں آئی عام عورتیں جو ضعیفہ بھوڑی عورتیں ہوتی تھی اور وہ بھی بعض عورتیں وہ جو فجر کے وقت آتی تھی ام المومنین کے ایک حدیث بخاری میں بھی آتی ہے کہ ہم عورتیں فجر کے وقت اس وقت جاتی ہے کہ جب اندھیرے میں جاتی ہے اور اندھیرے میں لوٹ آتی تھی باقی نمازوں میں حاضر نہیں ہوتی تھی کیونکہ اندھیرے میں چہرے پیشانے نہیں جاتے تھی تو باقی نمازوں میں یہ حاضر نہیں ہوتی تھی اور رسول اللہ نے بتا دیا کہ عورت کی بہترین فطرت یہ ہے عورت کے لئے بہتر یہ ہے کہ گھر میں پڑے تو نبی کا حکم تو یہاں موجود ہے وہاں تو اس وقت رخصت اس لیے تھی کہ خود اسلام قلیل تھا اب میں نے کہا تم اجازت دیتے ہو تو عزت عمر کی قبر پر برکتیں ہو اللہ کی ان پر رحمتیں نازل ہو کہ انہوں نے عورت کے اس مخصوص معاملے کو مخصوص رکھ دیا اگر وہ پابندی نہ لگاتے تو آج نتیجہ کیا ہوتا وہاں کے ایک مولانا صاحب تھے میں نے ان کا نام لیا ان کی بیوی کی عزت خود خطرے میں پڑے جاتی آپ پوچھیں گے کیسے وہ تو پردے میں آتی میں نے کہا بے شک پردے میں آتی برکے میں آتی نکاب میں آتی لوگ دیکھتے امام صاحب کی بیوی آتی ہے کی نہیں آتی بہت دوسری عورتوں کو تو خوب بلا رہے ہیں امام صاحب کی عورت ہا بھائی پانچ وقت آتی ہے اچانک پانچ دن گائب ہو گئی سمجھ گئے آپ میں نہیں کھول ہوں گا مولانا صاحب کی بیگم نہیں رکھری ہے بھائی اور آج کل اپائنٹمنٹ چوپاٹی پہ ہوتے ہیں ٹھیٹروں میں ہوتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا اہل حدیث کی خبیصہ نکلتی کہتی زہر میں ملنا لہا فلا مسجد میں کالے پتھر والی مسجد میں کالا پانی کی مسجد میں مہا ملنا زہر میں اب مغرب میں آئیے نا وہاں پہ اببہ کو کہہ رہی ہے اببو کہا جا رہی ہے مغرب پڑھنے جا رہی ہے اببو جا جا بیٹا نماز پڑھنے کون روکیں گا تجھے نماز کی آڑ میں ہو کیا رہا یہ چیزوں پہ منع کر دیا ورنہ آج حالت کیا معلوم ہے اتنا علماء علیہ السلام منع کر رہے تمہاری باتوں پہ اگر عمل کرے تو نتیجہ کیا ہوں گا آئیے ایک نتیجہ بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں نے عورتوں کو مسجد میں کہانے کی اجازت دی عورتوں کی اجازت کی بات کی نتیجہ یہ ہوا کہ اب عورتیں امامت کی بھی حق دار بن کے کھڑے ہو گئے آئیے دیکھیں یہ ویڈیو یہ آپ کو معلوم ہوں گا ویڈیو نشرفی ہوا تھا ٹی وی پہ خوب تہلکہ مچا تھا اس عورت نے دھوم مچا دی کہ عورت کو جب اسلام میں برابری کہا کہتا عورت امامت کیوں نہیں کر سکتی وہ آزان بھی دے رہی ہے نماز بھی پڑھ رہی ہے بتائیے جب اتنی حسین و جمیلی امام ہو تو کون نماز پڑھنے نہیں جائیں گا دیکھتے جائیں دیکھیں ہاں روک رہا ہوں وہ آزان دے رہی ہے تاریخ میں رسول اللہ کے زمانے میں کسی عورت نے آزان دیا ہے جرچس کی کول کے مطابق تو یہ بھی کہنا چاہیے کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے عورت پاکھانے کے لئے جا سکتی ہے عورت بازار جا سکتی ہے عورت خبتگو کر سکتی ہے عورت لوگوں سے بل سکتی ہے دوا کھانا جا سکتی ہے دعوت میں جا سکتی ہے عورت آزان کیوں نہیں دے سکتی ہے تو ایک کام کرو جب تم نماز پڑھانے محضر میں بلا رہے ہو تو اکھان محضر ہے اسی بھی تو بناو جہاں امام محضر اورت ہی رکھ دو دیکھو پھر کتنی بھیڑ ہو جائیں گی مہا پر جو رہا نماز پر اللہ علاہ الاہ 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 گوز سکتی ہے we need perseverance in everything we do اللہ علاہ ویڑی کرتی ہے ویدید 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 اور موسکوا درستم ویدید دیدان ویدید اور یہ کچھ لوگوں کو سبسکتے ہیں ہمارے میں سبسکتے ہیں اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سبسکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا نیت کیا باننا ہے پیچھے اس امام کی کہ پیچھے اس حسینہ کی اب بتائیے یہ یہ آزاد مجازی کہاں تک لے جا رہیے دیکھ رہے ہیں اب یہ عورت پوچھ رہی ہے سوال اگر جرجس محمد تو اس کا جواب دے جواب دینے یہ نہیں آتے ہیں مہلے سنت کوئی آنا پڑتا ہے تب ہم جواب دیتے کہ نہ فاطمہ کی رسول کی بیٹی کو اجازت تھی محمد کی نہ تجھے سی خبیصہ کو اجازت دی جا سکتی ہے جب نبی کی شہزادی امامت نہیں کر سکتی تو تو ان سے بڑھکا رہے جواب ہمیں دینے آئیں گے اور اسی کا جب یہ میٹر شر رہا تھا دیکھیں بڑی پیاری بات آگئی آن ناکپور میں ہمارے کچھ منچلے نوجوان میں یہ جوگ نہیں سنا رہا ہوں با خودہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں سچا واقعہ چونکہ میں نام بتاؤں گا شخصیات کے آپ نہیں جانوں ہمارے ایک حارون بھائی ہے ناکپور میں ہماری کمیٹی کے رکنے ایک نواب بھائی ہے یہ ایک گروپ سے بہت چل رہی ہے ان کی اور وہ گروپ اس عورت کا فیور کر رہا ہے کہہ رہا ہے یار اگر وہ امامت کری تو کیا حرج ہے جب نماز پڑھ سکتی تو امامت کیوں نہیں کر سکتی اگر اس کو مسائل معلوم ہو نماز پڑھانا آتا ہو تو پڑھا سکتی ہے اب بہت چل رہی ہے بیچارے مطمئن کرنے ہی کوشش کر رہے لیکن جاہلوں کو مطمئن کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اتفاق سے میں آ گیا اتنی دیر میں میں گزارا تھا انہوں نے آواز دیا ارے فارو بھائی فارو بھائی رکے رکے بڑے اچھے موقع پہ آپ مل گئے بھائی کیا معاملہ ہے یار ایسے سا معاملہ ہے میں نے کہا بھائی کیا میٹھا رہے انہوں نے سنایا بھولے اور عورت نماز پڑھا رہی تو کیا حرج اتنا وہ بلا مچا دیئے میں نے کہا حرج تو نہیں ہے بہرحال فکر مت کیجئے یہ جمعہ پڑھا ہے اگلا جمعہ نہیں پڑھائی گا تو بھولے کیوں میں نے کہا پریڈ آ جائیں گے تو وہ فوراں ان کے سمجھ میں آ گیا ارے ہاں یار امامی کا حب ہو جائیں گے میں نے کہا یہ ہے وہ وجہ جس کی بینہ پہ شریعت نے منع کیا ہے تو نتیجہ کیا ہوں گا مساجدوں میں آؤں گے سب کے راز کھلنے شروع ہو جائیں گے حضرت عمر پر کتنی رحمتیں ہیں اللہ کی کتنے مقصود چیزوں کو حضرت عمر نے مقصود کر دیا ہے سمجھ رہے ہیں آپ تو حدیث دانی اور ہوتی ہے حدیث پڑھنا اور ہوتا ہے بہرحالہ جلدہ دعا بھی کر رہی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ 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 ایک چیز نہیں مار کیا آپ نے اس میں کیونکہ تفسیروں پہ دھیان ہے مرد اور عورت ساتھ میں مل کے نماز پڑھ رہے ہیں اور جرجس کی دلیل کے مطابق کل یہ بھی مطالبہ ہوں گا جب شادی میں مرد اور عورت بفے میں ایک ساتھ کھا سکتے ہیں تو ایک ساتھ باجو باجو بیٹھ کے نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں جردیس کی تلیل بار ساتھ میں دیکھیں آپ اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھ رہے ہیں تو بہرحال یہ معاملہ ہے اب دیکھیں آزاد اجازی شیخ محمد کارام سنا ہے آپ نے سنا ہے آپ لوگوں نے شیخ محمد اب انشاءاللہ اس کے بعد یہ نئے سال کے پروگرام آتا ہوں گے بہت نئے نئے چہرے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ بہت دجال باتا ہو گئے یہ شیخ محمد اہل قرآن ہے یہ حدیث کو نہیں مانتا یہ سب قرآن کی بات کرو بولتا حدیث تو انسانوں نے لکھی ہے بولتا ہم اس پر اعتماد نہیں کر سکتے جرجی جیسے خفیصوں نے اس کا جواب دینا چاہیے مگر اوقات نہیں ہے ان کی کس کے جواب دے سکے شیخ محمد اتنی آزادی دیتا ہے کہتا ہے عورت کو تو نقاب اور برکہ پہننے کی ضرورتی نہیں ہے قرآن سے ثابتی نہیں ہے یہ آزاد مجازی ہاں تک لے جاتی ہے دیکھیں آپ جسمانی طور پہ عورتوں کو کیا کھلا رکھ رہے ہیں مو ہاتھ کونیوں تک سر کھلے اور پاں تکنوں تک سر کھلے اچھا اب یہ قرآن کے عیدے یہاں بتا دیئے میں نے اچھا جو میں نے پیچھے جو آپ سے زینت کا ڈسکس کیا ہے اس میں ایک لائن میں ڈیوائز کر دوں کہ ہر عورت کو چاہو کسی کی بیویوں کسی کی بہنوں کسی کی بیٹیوں اس کو اپنی زینت نمائے جو ظہرہ کرنی ہے وہ ہے چیرہ سر ہاتھ گونیوں تک اور پاں تکنے تک خریکو اس میں کوئی پابند ہی نہیں اب اس کے مطابق تو سر بھی کھلے رکھنا ہے بال بھی دکھانا ہے ظلفے بھی دکھانا ہے اب یہ آزاد مجازی بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی ہے آپ نے پہلے عبادت کے لئے انگلی پکڑ آئی لوگوں نے پہنچا پکڑ لیا اور خود یہ کیوں چاہتے ہیں مسجد میں عورتوں میں آئے کیونکہ یہ ان کے آنکے جو ہے نا ان کے آئے بیدت جو ہے نا بڑی ہے وہ خاص کیا ہے پتہ ہے عورتوں کے بڑے دلدادہ ہوتے ہیں نجدی اپنے نجدی آقاؤں کیلئے سب کرتے ہیں پاپڑے جو بھیلے جا رہے ہیں ایک ایک شیخ کے پاس بیس بیس عورتیں ہوتی ہیں معلوم ہے آپ کو چار سے زیادہ ہوتی ہے کئیوں کے پاس مگر آٹھیں ان کی زبان نہیں کھولی کہ چار سے زیادہ بی بی آ رکھنا جائز نہیں ہے مگر اس کے باؤجور یہ چمچہ کھار جو لوگ ہیں نا جو ان کو تلوے چاٹنے کے لئے ملتے ہیں اور سعودیہ کی ریالوں پہ جن کے پیٹ پل رہے ہیں کیسی تاریفیں کرتے ہیں پہلے ایک تاریف سن لیں پھر میں ان کا کچھ نمونے دکھاتا ہوں آگے یہ دیکھ لیں پہلے اس کو سن لیں محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اس مملکت سعودیہ کو کفر و شرک کی گندگیوں سے پاک کیا اور آج اللہ کی برکہ ہو رہی ہے آج رحمت نازل ہو رہی ہے اور آج دنیا اس کی طرف توجہ سے دیکھ رہی ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی امن و شانتی کا ملک ہے تو ایک مملکت سعودیہ عربیہ ہے جو ایک پھول کی طرح خوشبو بکھیر رائے پوری دنیا کے اندر اور آج دنیا اس کی طرف توجہ سے دیکھ رہی ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی امن و شانتی کا ملک ہے تو ایک مملکت سعودیہ عربیہ ہے جو ایک پھول کی طرح خوشبو بکھیر رائے پوری دنیا کے اندر وہ امن و شانتی کا ملک کیوں ہے اس لیے وہ شرک میٹ گے اس لیے نہیں وہ کیا ہے دنیا کے سب سے بڑے رنگدار سے دوستی کر لیے سب سے بڑے مدماج نے دیکھیں میں ایک مثال لیتا ہوں آپ کے بمبئی کے مجاز سے ایک بستی میں ایک بھائی آتا ہے سب سے پیسے لیتا ہے آپ نے کیا کیا بھائی سے اتنی گہری دوستی کر لی کہ پوچھئے مجھ سب سے گہرا دوست بنا لیا آپ نے اس کو اب وہ سب کو ستائیں گا لیکن آپ کو نہیں ستائیں گا سب کو جہے بھائی سب کو دادا گری سے بات کرتا ہے گالی سے بات کرتا ہے تو اس سے بڑے اچھے سے بات کرتا ہے اپنا دوستان ہے بھائی سے تو جب بھائی کو کوئی دوست بنا لیتا ہے تو بھائی کا خطرہ ٹل جاتا ہے اس نے جو دنیا کا سب سے بڑا بھائی ہے نا امریکہ اس سے دوستی گھر لی ہے تو اس لئے امن شانتی کا ہے آئیے درہ دیکھیں بہرحال سعودی عربیہ محملہ تکت سعودی عربیہ شرک سے پاک ہے کفر سے پاک ہے اور پوری دنیا میں پھول کی طرح میراج ربانی کے بقول پھول کی طرح پاک اور کھلا ہوا نظر آ رہا ہے آئیے دیکھیں کیسا کھلا ہوا اب آپ بولو گے یہ کیوں دکھا رہے ہیں اسے تو میرا کنسٹڈی جم رہا ہے نا میرا جم رہا ہے بھائی جرجس کے کہنے کے مطابق اس نے ہم پر الزام لگایا کہ بابا کی درگہ پر لیوشٹک لگا کے عورت کا جانا جائز ہے یعنی ہمارے مولوی کہتے ہیں لیکن اب میں جرجس سے کہہ رہا ہوں مطالبہ میرا یہ کلیب اس تک جائیں گی انشاءاللہ نہیں جائیں گی تو ہم خود پہنچوائیں گے ابھی تو پہنچوائے تھے بہرحال تو اب وہ جائیں گی مطالبہ میرا یہ ہے کہ ہمارے علماء صاف میں ان علماء کی سرپرستی میں ان کی جانب سے اجماعی طور پر اعلان کر رہا ہوں کہ درگہ پر لیوشٹک لگا کے عورت کا جانا ناجائز و حرام حضرت آپ تائید کرتے ہیں میرے یہ سب تائید میں ہیں یہ ذمہ دار اسٹیج ذمہ دار علماء میری اس بات کی تائید میں ہیں کہ مسلح کے آلہ حضرت کی روشنی میں آلہ حضرت کے فتوے کے مطابق عورتوں کا بغیر سجے سورے بھی جانا جائیز ہی نہیں لیوشٹک لگا کے جانا تو اور نہ جائیز ہے اور بڑا گنہ ٹھیک ہے ہم نے تو برد کا اظہار کر دیا اور ان اپنے سننی بھائیوں سے بھی ہم اپیل کریں گے کہ خدا کے واسطے اپنے علماء کی بات اور اپنے مذہب اور شریعت کے قول کو مانیں اور شریعت کے مطابق اپنے عورتوں کو قبروں پر لے جانے اور خود جانے سے لے جانے سے بچیں مگر جرجس سے میرا گزاریش ہے کہ اگر ہمت ہو تو یہ آپ کے جو خادم الحرمین شریف ہیں عورتوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں عورتوں سے جو بے تکلفیاں ہیں آپ کے شیخ حضرات جو ایکٹروس کے ساتھ ہیں اور ایاشیہ جو کر رہے ہیں یہ کس خاتے میں ذرا ان کا نام بنا ان کا بھی رت کر کے بتا دیں یہ کتنی دیر تک ہاتھ پکڑے بھی ہیں یہ کیا جائز ہے ایک دو نہیں ہے بھائی گن نہیں سکوں گے آپ کچھ تو کیمرے میں ہی نہیں آئی ہے یہ کونسی سنت ہے تو سیبو رحمان کا کولی آ دے ایک ہاتھ میں ہمارے کیا ہے قرآن دوسرح معاف کرنا آپ کے باباؤں کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہیں لڑکیاں ہیں محترم آئے ہیں یہ نیشنل ڈے میں عورت لڑکیوں کے ساتھ ناشتے بھی ہیں صاحب ان کے موسیقی 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 یہ شہزاد ہے موسیقی 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 یہ کیا ہے بس بس کافی ہے کافی ہے کافی ہے کافی ہے یہ کیا ہے بھائی اس پر بھی تو بولا جائے اس کو بابا کیا کیا لبشتک والی لڑکیاں دیکھ گئے یہ بیدت ہی نہیں دیکھ رہی اس کو اپنے خاندان کی پچھلے سال کی موس انڈیا تو موس سعودی عربیہ دیکھ چکے اس سال کی پہ دیکھ لیجی یہ قرآن و حدیث جن کے ہاتھ میں یہ ان کا حال ہے موس سعودی عربیہ بھی بنتی ہے ان کے آن اب آخری میکچر دکھا رہا ہوں اور یہاں ختم کریں گے پھر کل انشاءاللہ اسی ٹاپک پر کچھ نئی چیزیں جو آپ بہت معلوماتی ہیں میری کل گزاریچ ہے آج تو کچھ تمہیدی گفتگو تھی میری اسی کا سیکنڈ پارڈ ہے کل آج تو میری تمہید میں گئی کل انشاءاللہ بغیر تمہید کے میں شروع کروں گا تو آپ کوشش کریں کہ مغرب بات آ جائیں بس آخری فتوہ دیکھئے عورتوں کوئی نماز پڑھانے کے دلدادہ نہیں بلکہ ان کا پلاننگ کہاں تھا کہ وہ بھی دیکھ لیا یہ فتاوہ برکاتیہ فتاوہ اہلِ حدیث لکھنے والے شیخ القل فلقل حضرت اللامہ عبو البرکات احمد صاحب گجرہ والا پاکستان کے ان کے بہت بڑے اللامہ ہیں صفحہ سیتیس سوال کیا مخنص خسرہ امامت کرا سکتا ہے انجھے سوال ہوا کیا ہجڑا امامت کرا سکتا ہے جواب دیتے ہیں مخنص یعنی ہجڑا اگر سمجھدار ہو تو امام بن سکتا ہے یعنی جماعت کرا سکتا ہے صرف اپنے جیسے لوگوں کی اب یعنی عورتوں کو ہی مسجد میں بلانے کے یہ شوقین نہیں ہے ہجڑوں کی بھی مسجد بنانے کا ان کا پلان ہے اب بات ہے موضوع بیدت کی تو میرا ایک چھوٹا تھا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سا ہجڑا تھا جو بھئی لوگوں کی امامت کراتا تھا یہ مسئلہ آپ نے کس حدیث سے نکالا ہے کس فقہ کے اصول سے نکالا ہے وہ بتا دیجئے یہ مسئلہ خود بیدت ہے اپنے آپ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور اگر تمہارے مطابق اصل ہے تو اس پر عمل کرو ایک مسجد تعمیر کرو اس کا نام رکھو ہجڑا مسجد ساڑے ہجڑے آئیں اور امامت جرجیس یا توسیب و رحمان یا میراج ربانین میں سے کسی ایک کو بناو ان کو ہجڑوں کے بارے میں بہت تفصیلات معلوم ہیں انشاءاللہ کل اس کے آگے سے ہم گفتگو کریں گے کل وقت کا خیال رکھتے ہو تشریف لائیں مغرب بات کل پروگرام شروع ہو جائیں گا ابھی آج آپ کو میں نے چھوٹے بھائیوں کی بیدتیں لکھایا کل بڑے بھائیوں کی بھی بیدتیں آپ کو معلوم ہے بیٹھے 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 ابھی ختم کہا ہوا پروگرام ارے بھائی ابھی پروگرام نہیں ختم ہوا ہے میں تو کل آنے کی دعوت دے رہا ہوں آپ حضرات اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں بس ختم ہونے والی ہے اس کے بعد صلاة و سلام دعا پھر نمازی اشاہ کی جماعت